موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پہلے بھی عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کوئی مسلمان کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہین کا یا گستاخی کا ارتکاب کیا جائے میرا سوال یہ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی طرف سے پتھراؤ ہوا بھی تھا تو تھانے کا کیا قصور تھا تھانے کے اوپر جا کر کے اس کو آگ کیوں لگائی گئی مولانا زیاء القاسمی کے گھر کو جا کر کے پہلے لوٹا گیا یہ لوٹنے والے چور ہوتے ہیں داکو ہوتے ہیں نبی سے محبت کرنے والا نہ چوری کر سکتا ہے نہ دکیٹی کر سکتا ہے ان کے سارے گھر کو لوٹا گیا لوٹنے کے بعد اس کو آگ لگائی گئی اور پھر کوئی شرم ناگ واقعہ جو ہوا اس میں ہزاروں کی تعداد میں اسلامی کتب تھی جن میں درجنوں کے حساب سے قرآن پاک کے نسخے تھے جنہیں جلا دیا گیا قرآن پاک کی تفسیر تھی جنہیں جلا دیا گیا شہائے ستہ کی کتب تھی انہیں جلا دیا گیا ہم تو سوچ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان سے کوئی ہندو آئے ہوئے تھے یا کوئی سکھ آئے ہوئے تھے یا کوئی پارسی آئے ہوئے تھے یا کون سے مذہب تتار لکے رکھنے والے تھے مکام کو آگ لگانی بھی بات سمجھ آتی ہے کسی اور کو فرنیچر کو جلانا بھی سمجھ آتا ہے یہ پرانے بات جو وہاں اتنی بڑی تعداد میں تھے اور آنکھوں سے نظر آ رہے تھے اور انہیں آگے ہوئے ہوئے میں آپ سے بے گزارش کر رہا ہوں بسط احترام میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی بیان کیا اور جو بھی اس کا جواب آئے گا یہ ایک جوڈیشل کمیشن کے توسط اس کو ایسیٹن کروا دے ہمارے درخواست آپ سے یہ ہے دونوں مہتر مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا اور بریک لیتے ہیں اور ہم ناظرین آپ کے سامنے یہ ایشو رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کس طرح اس کا سپائرلنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر حکومت وقت جلدی انٹروین نہیں کرے معاملات کو ڈیفیوز نہیں کرے اور منصفانہ طریقے سے جو ریٹ آف تک آورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کرے اور تو جذبات جو ہیں وہ بھڑکتے رہتے ہیں which is a very dangerous situation which is something we can't afford stay tuned بریک بات آئیں گے تو پینلیس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی رہنمائی لیں گے اور ہمارے جو محترم ایمان تلفون پر ہیں ان سے بات کریں گے بات آئیں گے